موسیقی 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 امی جان ماشاءاللہ موسیقی 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 تمہاری دوست کو مصیبت کیا ہے یا تو تمہیں اپنے گھر بلا لیتی ہے یا پھر خود یہاں چلی آتی ہے اپنے گھر میں اسے سکون اور آرام نہیں ہے یہ دیکھیں فون کرنا شروع کر دیا اچھا فون سننے مت بیٹھ جانا برنا باتوں میں وقت ضائع کر دوگی جلدی جاؤ اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں زیبو سب کچھ بتا دیا ہے اب میں ان سے بات کروں گی پھر آپ کو اطلاع دوں گی انشاءاللہ بس جواب جلدی دیجے گا آپ سے زیادہ جلدی تو مجھے ہے اچھے لڑکے اچھکل ملتے کہاں ہیں اور پھر خاندانی لوگ شرافت یہ چیزیں بڑی نایاب ہو گئی ہیں نا دیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو تو کیا بات ہے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو میں سن رہا ہوں جی وہ سید گھر آنا ہے بلکل ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں صرف خالہ اور بھانجہ ہی ہوتے ہیں اگر آپ زہیر سے بات کریں اور اگر وہ اس بار انکار نہ کرے تو ہم زردشاہ اور زہیر دونوں کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں زہیر آج تک وہ حادثہ نہیں بھولا اسی لئے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے تاکہ وہ ماضی کو بھول کر مستقبل میں رہنا سیکھ سکے کب آنا ہے ان لوگوں نے جب بھی ہم بلائیں گے ٹھیک ہے میں زہیر سے بات کروں گا ناوجہ میں ایکسی اور کنہما کی جگہ نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہماری آنکھوں سے وہ سارے خواب نوچ کر پھینک دو جو ہم نے تمہارے لئے سجا رکھ گے جیسے دنیا کے سارے والدین سجاتے اور آج کے بعد ہم تم سے کوئی تقاضہ نہیں کریں گے رب جان میرا مقصد آپ کو دکھ دینا نہیں ہے تو سک بھی تو نہیں دے رہے تم جیسے آپ کی مرسی بابا جان مجھے باقی آپ کے خواب چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے جیتے رو بیٹا چیتے رو چلو بیٹا کراچی میں کون سے علاقہ نہیں رہا ہے آنکل کیڈی ہے اچھا کیڈی ہے کیڈی ہے سکیم نمبر ون جی سب میں یہ کال ریسیف کر سکتا ارے بلکل ریسیف کر سکتا بلکہ آرام سے بھاہر جا کر بات کر بلکل رکھا لگو بلکل راکھا بلکل رسیف کر سکتا بلکل روسی ہی نسل میں بہت سالوں سے ہمیں جانتی ہے بہت پرانے مراسے میں ہمارے پروین سے پروین خالا میں پانی لے کر آتی ہوں آپ لوگ جلدی کراچی تشریف لے آئیں مجھے آپ کی بیٹی اور بیٹا دونوں بہت پسند آئے ہیں اچھا چلے بعد میں بات کرتا ہوں بعد میں بات کرتا ہوں آپ میرے خیال سے بھار کچھ ٹوٹا ہے ایک گھر کے ملازم پینا ہر وقت کچھ نہ کچھ توڑتا ہی رہتے سو ساری دیکھیں کسی کے چوڑ تو نہیں آئی خیریت تیمیر بیٹا بہار کچھ ٹوٹا ہے کسی کے چوڑ تو نہیں لگی نہیں انکل وہ کچھ برتن ٹوٹے ہیں سب صحیح ہے اللہ کا شکر ہے آو بیٹھے بہت شکریہ مجھے باپ کا اور شاہ صاحب کا انتظار رہے گا کہ آپ جل سے جل کراشی آجائیں جی جی کیوں نہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلدی ہم لوگ آئیں گے بھائی سب آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے اتنا تکلوف کر رہے ہیں لیجے نا نہیں دیکھئے بہن تکلوف تو آپ نے کیا میں نے آپ کو منا بھی کیا تھا کہ کوئی تکلوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب تو ماشاءاللہ یہ رشتہ ہونے جا رہا ہے تو آنا جانا تو لگا ہی رہے گا یہ کہہ کے تو آپ نے میرا مان بڑھاتی ہے تو میں پکا ہاں سمجھوں جی بالکل ہماری طرف سے ہاں ہے ویسے سنہ جیسی پیاری بیٹی ہمیں اور کہاں مل سکتی ہے نادیا بین آپ کو ہمارے زہیر کا رشتہ قبول ہے نا جی بالکل قبول ہے میں تو بہت خوش ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں شکریہ سے کام نہیں چلے گا آپ کو مٹھائی ضرور کھلانی پڑے گی ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا تم کہاں جا رہی ہو بغیر مٹھائی کھائے بیٹھو تم یہاں پر تم بیٹھو میں مٹھائی لے کے آتی ہوں جی جی لیکن بابا یہ ہمارا حق ہے اب ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہم ایسا کر سکتے ہیں زرتشاہ تم ہماری بیٹی ہو اور تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیارہ میں ہموہ زبان دے چکے بات پکی ہو چکے اور آپ پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اپنے بیٹے کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی گربانی دے رہے ہیں آپ ہمیں بیٹ چرا رہے ہیں اگر ان کی بیوی مر گئی تو اس پہ ہمارا کیا خصور ہے ہم نے تو دہی مار رہا ہم کی بیوی کو تو ہم گربانی کیوں دے زرتشاہ واہ شہزادی صاحبہ یہ تم ہی ہو ہماری بیٹی زرتشاہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ ہمارا خون ایسا ہو سکتا ہے ایسی تربیت تو نہیں کی اپنے تمہاری بابا اپنے حق کی بات کرنا کیوں غلط ہے جب جب آپ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری بات کیوں نہیں مان سکتے تم بھی تو ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہو بولو یا نہیں کرتی کرتے ہیں بابا بہت محبت کرتے ہیں لیکن میں اس سے بھی بہت محبت کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں جی محس 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 ہمیں سختی کرنے پر مجھپور مت کرو سر تشاہ محس محس بابا 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 میری بات سنے محس 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 پیٹا، تمہیں پریشان دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب تمہاری اپنی اولاد ہوگی تب تمہیں پتہ سلے گا کہ اولاد کی پریشانی ماں باپ کی کس طرح جان نکالتی ہے تمہارے بابا جان آتے جاتے ہوئے سکت تمہارا پوچھتے ہیں میں نے تمہارے لئے انہیں چھپ چھپ کر آنسو باتے ہوئے دیکھا بیٹا ساری قاتنان کی انزد تمہاری ہاتھ میں اسی رسوہ و نسی بتا لینا رسوہ و نسی بتا لینا بلیس زرطشہ بیٹی، آپ کا نکاح سید تیمور شا گلانی، وال سید زہور شا گلانی کے ساتھ با حق مہر پانچ لاکھ روپے شریعت محمدی کے مطابق کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے قبول ہے پہنا سکتا موسیقی 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 آپ آگے یہ کمرے کی سٹنگ تم نے چینج کی ہے جی کس سے بوچھ کے چینج کی ہے جی فو میں نے سوچا آپ کو ہی سب اچھا لگے گا بہت غلط سوچا تم نے مجھے یہ اچھا نہیں لگا جلدی ہو سکتا ہے اس کمری کی سٹنگ رسی کرو جیسے پیلی او جی او او یا پلیز بیٹھو تیمور بہت خوش نظر آ رہے ہو یہ بتاؤ میری کبھی محسوس ہوتی ہے یا نہیں آپ کی کبھی کیوں نہیں محسوس ہوگی شادی کے بعد بھی بہی روٹین رہی ہے گھر میں باد میں داخل ہوتی ہے اپنے کمرے میں پہلے چلی جاتی ہے کیسے بیٹا رہ تو تمہیں نیچے ڈھونڈ رہا تھا تم یہ کیسا لگا تمہیں اپنا نیا گھر ٹھیک ہے جیسا یہ ویسا وہ ارے واہ باب بیٹی میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں میرا بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبا بیگم آج ہماری بیٹی نے ہمیں لا جواب کرنے کا فیسلا کیا ہوا ہے ہماری بیٹی ایسا کری نہیں ہے زرتشا تو لاکھوں میں ایک ہے جی جیسے آپ لاکھوں میں ایک ہے وہ کیسے جیسے آپ کی نظر میں میں ایسی میری نظر میں آپ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی جو بنا ہے کھا لوں گی ہم بھئی میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے اس کا فیوریٹ چینیز بنوایا ہے زیبو سے نایی سانا نے بنایا ہے بھئی ماشااللہ کیا کھانا پکاتی ہے وہ اور آپ مجھے پیزا مانگوا دیں مجھے سانا کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا سانا امی جان کھانا تیار ہے آپ لوگ آجیں ٹھیک ہے بیٹا انکل فیلحال تو بزنسی سب کچھ ہے بیٹی کہیں جا رہی ہو جی وہ سو بیا کے پاس جا رہی ہوں سو بیا کی طرف اس وقت اس کی بردت ہے اس لیے اتفاق سے آئی ہوئے تو سوچا چلے جاؤ اجازت ہے ہاں کیوں نہیں بلکہ تیبور کو بھی ساتھ لے کر جاؤ ام اس نے صرف مجھے انوائٹ کیا ہے کئی سال سے وہ اپنی بہتتے صرف میرے ساتھ شیئر کرتی ہے اس لیے ایس اکی میں آپ کو ڈرپ کر رہا ہوں نئی میں خود چلے جاؤں گی ٹھیک ہے بیٹا دیہان سے جانا میں نے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سوہیل میرے ساتھ ایسی بے وفائی کرے سوچ تو میں بھی نہیں سکتی لیکن تم تو جانتی ہو میں کیا کر سکتی ہو میری بھی کیا زندگی ہے سب کچھ ہاری بھی میں اور کسوروار بھی میں زردشاہ جو گزر کیا وہ گزر کیا اب جو حقیقت ہے اسے ایکسپٹ کرو میں بہت کوشش کرتی ہوں سو بیا لیکن دل کا ہی ٹکتا ہی نہیں نہ اپنے مازی میں جھانکنے دیتا ہے انہا اپنا حال مانتا ہے تیمور تم اس وقت کہاں جا رہے ہو آفیس اس وقت بس وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنیس لے جا رہا ہے وہ تم سے ایک بات پوچھنی تھی سانا کا فون آیا ہے وہ مجھے فوراں الاری ہے خیریت تو ہے ہاں میں نے اسے پوچھا کہلنگی فون پر بتانے والی بات نہیں ہے اگر تیمور کے کام کا ہر جو رہے تو آپ اکیلی آ جائیے نہیں نہیں آپ جائیں بالکل جائیں ہاں جانا تو پڑے گا تم ایسے کرو کہ میرے ٹکٹ کا بندوبست کر دو ٹھیک ہے امی میں کر دوں گا افکانہ کریں اللہ حافظ اللہ حافظ سمجھ میں نہیں ہوتا کہ ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی آو بیٹا میں نے سنو ہے آپ لوگ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں یہ کیا طریق ہے بات کرنے کا دو دن سے کمر میں بند کیا ہوا ہے یہ کیا طریق ہے زبرداسی باک منوانے کا بڑی زبان چلتی ہے تمہاری تاہیر آج اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا کہنے دو اسے اسے نکالنے دو اپنے دل کی بھڑاس بولو بیٹی کس جرم کی سزا دے رہی ہو تم ہمکو مجھے تو لگتا ہے بیٹی ہونے ایک بڑا جرم ہے بیٹی جب نافرمانی کی دیوار پھلانگ کر گستاخ ہو جائے تو والدین کے لیے اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے میں نے کوئی نافرمانی نہیں کیا پھر بکری سمجھ کر جس کے پلے باندیا میں چلی گئی اور کیا چاہتے آپ لوگ بابا جان اس لہجے میں بات مت کرو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تمہیں نہیں بہین ہو لڑکیوں کو مارنے کا تو آپ مردوں کو بہانا چاہیے ہوتا ہے نا کبھی عزت کے نام پر یا کبھی نافرمانی کا الزام لگا کر بابا جان اس کی زبان کو لگام دیں ورنہ میں ورنہ کیا مار دیں گے تو مار دیں پہلے کونسی زندہ ہوں لاش بنا کر کیا ہوا ہے سبا بیگم اس کو لے جاؤ یہاں سے یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے جنگو سردشا میں نہیں جاؤں گی اور سن لے آپ سب میں جیوں گی تو اپنی مرضی سے ورنہ مار دیں مجھے اس ورہو گھڑ گھڑ کر جینی سے مرنا بہتا رہے سبا بیگم بی بی جی کیا ہوا؟ آپ کی ثبیت تو ٹھیک ہے نا؟ آہاں آمیں ٹھیک اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے بدا نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے اس گھر میں کیا ہونے والا ہے موسیقی زیبو آج سارا دن یہ ہی کام کرتی رو گی کیا جو جا کے چاہے بنا کے لاؤ بی بی جی اپنے سانا بی بی کو دیکھا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ابھی یہاں بی ٹھیک ہی فون پہ باتیں کر رہی تھی پھر اچانک سے سر پکڑ لیا اور چلی گئی اللہ خیر تم نے بجے پہلے کیوں نہیں بتایا جی یہ سب ابھی ہوا ہے اچھا میں دیکھتی ہوں سانا بیٹا کیا ہوا تبیہ ٹھیک ہے جی امی جان کیا ہوا ہے بیٹا ارے تمہارے تو ماتھا بلکل ٹھنڈ ہو رہا ہے بیٹا چلو چلو فاران دکٹر کے پاس نہیں امی جان میں ٹھیک ہو جاؤں گی بس سرا متلی ہو رہی ہے دل خبرا رہا ہے بس ارے اسے کسے ٹھیک ہو جاؤں گی چلو ہم نے کوئی دور نہیں جانا پاس ہی ہے دکٹر آو فاران چلو میرے ساتھ آو بیٹا کیا ہوا کیا ہوا بتاتے ہیں بھئی بیٹھو سامن بیٹھ جاؤ ایچان کیا ہوا ہے ایسے کیسے بتا دوں پہلے جاؤ مٹھائی لے کر رہا ہو زیبو جلدی آؤ کیا مطلب کیا کہہ رہی ہیں اب تمہیں میرے چہرے کی خوشی اور اپنی بیگم کے چہرے کی مسکرات دے کے بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا اچھا تو میں تو کیا جلدی جاؤ مٹھائی لاؤ بھائی اچھ چلو میں میں بھی دے کے آتا ہوں پنکلا کہیں کا دیکھا کتنا خوش ہو گیا جی بی بی جی کہاں رہ گی تھی تم چلو جلدی سے جاؤ میری بیٹی کے لیے فریش ڈیوس لے کر آؤ امی جان ضرورت نہیں ہے اس کی کیوں ضرورت نہیں ہے اور تم کیا کھڑی مو دیکھ رہی ہے جلدی جاؤ ایک خوشی کی خبر تھی سوچا تم سے بھی مبارک لے لوں یہ کیا مزاک ہے یہ مزاک نہیں ہے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں ایکسپیک کر رہی ہیں لو نا نہیں مجھے نہیں کھانا میری خوشی کی خاطر کھالو چلو جب تم ہاری باری آئے تو تم بھلے نہ کھلانا اب جائیں پلیز تمہارا موبائل اس میں سوہیل کا نمبر بھی ہے آپ کو سوہیل کا کس نے بتایا تمہارے چوکنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس نے بھی بتایا غلط نہیں بتایا تو آپ کیا تصدیق کرنے آئی ہیں ہاں تصدیق بھی اور ریکویسٹ بھی اپنا وقت برباد کر رہی ہیں میں گھر برباد ہونے سے بچانا چاہتی ہوں کوئی نئی بات ہے تو کریں میں یہ سب سن سن کے تھک چکی ہوں دیکھو زرتشاہ آپ ہی آنے والی ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ہمیں کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا کیسا فیصلہ؟ یہی کہ ان کے ساتھ تم نے جانا ہے یا میں نے تمہاری محبت تمہیں نہ ملنے میں ہم سب قصور بار ہو سکتے ہیں لیکن میرے بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں بھی تمہار ساتھ چلتی ہوں چلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسی ہے؟ میں بلکل ٹھیک ٹاک یہ بتائیں کہ مجھے اتنی مرجنسی میں کیوں بولایا سب خیریت تو ہے؟ یہ تو آپ کا امی جانی بتائیں گی جی آم میں بتاتیوں اس گھر میں ایک نننی سی خوشی آنے والی ہے ماشااللہ مبارک ہو بھئی مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک ہو چلیں باقی باتیں اندر چلکے کرتے ہیں ہاں آجا آئیے میں ابھی آتی ہوں ذرا پتا کروں شاہ صاحب آرزہیر تھا کہیں کام سے نکلے ہیں ہم اللہ تیرا شکر ہے سرتشا بیٹھا بابا آئے ہیں تم سے ملنے تھک کر سو گئے ہیں ایسے لگتا ہے برسوں سے سو نہیں پائی اللہ کرے جب یہ جاگے تو اس کے اندر کے سارے اندھیریں ختم ہو چکے ہیں آمین کہاں تھی کہاں یہ دونوں میں نے پوچھا نہیں پوچھنا تو تھا جیسے ہی یہ دونوں آئیں تو ساتھ ہی نادیا بھی آگئی تھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہاں ہے نادیا اوپر ہے ستنا کے ساتھ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی بس آپ کو میں نے فون کر کے فورم بھلا لیا میں ستنا سکھو ایک منٹ بات سو جا بٹا نہیں بابا جان وہ مجھے پیکنگ کرنی ہے پیکنگ کیوں کل میں کراچی جاؤں گی اس لیے ٹھیک بٹا شاوش اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتا دینا ٹھیک جا موسیقی موسیقی کھانے کے لئے میں زیبو کو بھیجوں گی آ جانا نیچے ٹھیک موسیقی 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 کھانا لگ گیا ہے آجا نہیں یہ بھوک نہیں ہے ایسے بھی کام بہت جاتا ہے میں ہلک کروں اتنا سارا سامان لے کر جا رہی ہو ہاں میں نے سوچ لیا ہے چاہے جتنا بھی دم گھٹ جائے میرا واپے مر کے بھی یہاں نہیں آنگی ساس لیں میں تمہیں زیادہ اسے امتحان میں نہیں ڈالیں گی اگر میرے بیبی کے آنے تک تم اس گھر میں سٹسوائے نہ ہوئیں تمہارا جو فیصل ہوگا مجھے منظور ہوگا مجھ تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا پھر ٹھیک ہے مجھ نہیں پتہ نے آپ کی بات کیوں مان رہی لیکن مان رہی مجھنے مجھنbek مجھن поэтому لماذا مجھنم آشق مجھنس مجھنس مطابrum مدم موسیقی موسیقی ملتا اور ملتا ہے ملتا کہ ہمارا تک باری خدا کر رہے تھے ہمارا میں نے کہا کھر آپ دونوں کو ہمارے کروں اور پھر ہمارے کے لئے جنگوں کو فرمائے جو اس کے لئے جس کی باری ہے تو تم اسے ہمارے کرو لیکن مجھے رسپاوٹس بلٹی سنبھالیں نہیں آتی کوئی بات نہیں ٹھیک جائیں گی اچھا میں اسے کرتی ہوں کہ لہور والوں کو فون کر کے بتا دوں کہ ہم لوگ پہنچ کے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میٹھے مجھے 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 چھہر چھوڑنا پڑے جائے جوت یہ کیوں نہیں کہتے کہ بے وفائی تم نے کی اور بھاگ کر آنا پڑا بھاگتے وہ ہیں جو چور ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ لوٹا ہوتا اچھا اور کچھ لوٹنا باقی ہے اب مجھے تو لگتا ہے کہ میری طرح کسی اور کو بھی لوٹا کوں گے میری پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں تمہاری طرح تماشا نہیں بنانا چاہتی تماشا بنانا بھی مد بنا میرا نہیں تمہارا تماشا بنے گا یہاں پر اور آئندہ مجھے نظر بھی مات آنا کسی آبہ آبہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سوویت سب کچھ بتا چکی ہے اس لئے آئندہ تم سامنے مات آنا مجھے سوال مجھے سب کچھ مجھے سوال مجھے سوال مجھے سال مجھے سوال مجھے سارتشاں جا رہی ہو تم جی میری دوست آئی گوئی ہے اس سے ملنے جا رہی ہوں اچھا اکیلے جاؤگی جی لیکن جلد ہی آ جاؤں گی اگر آپ کہیں تو میں گاڑی لے جاؤں ہاں ہاں اس میں اتنا گھبرانے اور پوچھنے کی کیا بات ہے سرتشا تمہیں اس گھر کی بہو ہو ہر چیز تمہاری ہے بلکہ میں تیمور سے کہتی ہوں تمہیں بڑی گاڑی بھیج دے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں یہی گاڑی لے جاؤں گی جیسے تمہاری محسی آو سہیل کا اس شہر میں منا کوئی اچھی خبر تو نہیں اور پھر تم نے بہت برا کیا بہت برا کیا جیسے چیلنج کیا کیوں نہ کرتی چیلنج ایک بندہ میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر کے چلا گیا اور میں اسے حساب بھی نہ مانگو سرتشا اللہ نے تمہیں تیمور کی صورت نے بہت اچھا اور بہت خوبصورت تمہیں تو چاہیے کہ سہیل کا سایا بھی نہ پہنے تو اپنے رشتے کے اوپر اور تم کونسی جنگ کرنے نکلی ہو سو بھی اگر سہیل مجھے نہ ملتا تو میں شاہ سب کچھ بھلا دیتی لیکن اب جب تک بات خلیر نہیں ہوگی مجھے چین نہیں آئے گا اور پھر تم تو موقع کی گواہ ہو تم ڈیسائیڈ کرو تمہیں کس کا ساتھ دینا ہے میرا یا اس بیوافا کا جو مجھے کوٹ پر بلا کر خود بھاگ گیا ایک کچھ learned بلکل بڑا گروچک ہے ہم سے کچھ کرنے پڑے گا مجرترا شاہد ہم کہیں بیٹھ کے باات کرسکتے Skywalker پلیس موسیقی سوویا اب ہم تینوں کھٹے ہو ہی گئے ہیں تو بتاو سوویا بے بفاہ کون ہے لیکن پتہ ہے مجھے تو اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اگر یہ دن پوچ سے نہیں بھاگتا مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ گھڑارنی بڑتی شکریہ تو مجھے تمہارا آدھا کرنا چاہیے کہ تم بہانے بناتے رہی اور اس دن کوٹ نہیں آئی جھوٹ بولنے کی بھی حد ہوتی ہے پوچھو سوویا سے کہ اس دن میں کوٹ میں آئی تھی کہ نہیں اچھا جھوٹ میں بول رہا ہوں کہ تم بول رہی ہو بتاو سوویا تم دونوں سچ پول کروں کیا دونوں طرف جھوٹ سوگئے تم نے فرائی نہیں کیا یہ سب کچھ تم دونوں کی بھرائی کے لئے کیا ہے ارے کس کے بھلے کی بات کر رہی ہو تم تمہارے جھوٹ کا سہارا لے کر یہ کسی اور کی ہو گئی ہے اور میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ اگر یہ یہ میری قسمت میں نہیں تو کھوئی اور بھی نہیں اب ان حالات سے نکلنے کے لئے تمہیں اور کتنے جھوٹ بولنے یہ تو مجھے بتا دے اٹھشا رکھو چھوڑو میرا ہاتھ موسیقی موسیقی از اون زی فیه نے کیوں اول ظيد تبقیش شادی کو اگر bluetooth ہوگی آنچہ دیمان کر کمی ڈیز کی کو Violinها می روزن جان دن ديرا میں بات کرتی ہوں آپی سے کتاب کن been تم تینشمن πεکش ن пятاظن میں تون می جان کی مجد سے پریشان cent桥 لونیز کیک کہ کwordsلی بھی گے وہ کنک تینشن بھی دے دن ہے میں بات کرتی ہوں نا اچھا سنھیں میرا مد باتائیگا کہ میں نے آپسا ساری باتوں تم چیار ہماری باتوں گے مجھے دوبارہ کال مپ کرتے ہیں ایک منٹ میری بات سنو مجھے تم سے بہت ضروری مل لائے نہیں زرتشا اب بہت دیر ہو چکی میں تم سے نہیں مل سکتا کیوں کیوں نہیں مل سکتے آج شام چھے بجے کی میری فلائٹ ہے اور میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے اس دو راہے پہ چھوڑ کر تم ایسے کیسے جا سکتے ہو زرتشا پلیز بھول جاؤ اور میں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تم کسی اور کی ہو چکی ہو سوہیل یہ تم کیسے کہ سکتے ہو جو کچھ ہوا اس پہ میری مرض یہ تو نہیں تھی لیکن جو کچھ ہو چکا اسے بدلا تو نہیں کیا سکتا ایسا مت کہو کیا ہم ایک بار ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے پلیز نہیں شاید کبھی نہیں پلیز آخری بار پھر کبھی نہیں کہوں گی اسے مرنے والے کی آخری خواہشیں سمجھ کے قبول کر لے کہاں آنے موسیقی 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 سوہیل میں نے بہت سوچا اور بہت کوشش بھی کی کہ خود کو تمہارے پاس آنے سے روکھوں لیکن روک نہیں سکی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی تمہاری باتوں سے یہ جواب ملا ہے کہ ہم دو کناروں کے الگ الگ مسافر ہیں پرستہ کیسے کاٹنا ہے میں تمہارے اپنا سوچنا ہے اور میں نے اپنا اور میں نے اپنا سوچ لیا ہے کیا اگر ہم جندگی میں کبھی آمنے سامنے ہو بھی گئے تو میں تمہیں پہچان نہیں سکھوں گا کہنے سے ہونی جاتا میں کر کے دکھوں گا اور پلیز تم پاگل مت بنو پاگل کر کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو پاگل مت بنو تم میرے بغیر جینے کی ایکٹنگ کر سکتے لیکن میں نہیں میں دن رات جس کے بارے میں سوچتی ہوں اسی کے ساتھ رہوں گی اور اگر تم نے یہ شہر چھوڑنے کی کوشش کینا تو میں یہ دنیا چھوڑ دوں گی تمہیں پتہ ہے میں ذکی کتنی پکی ہوں آپ جاگ رہے ہاں کیا یہ سب پتہ نہیں پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے یا نہیں آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سکتے ہیں میں سننے کے لیے تیار ہوں اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ انکار تو نہیں کریں گے شادی کے بعد پہلی بار تو آپ کچھ مانگنے والی ہیں میں انکار کیسے کر سکتا مانگے کیا چاہیے تیمور میں آپ کے پیار کی بہت قدر کرتی ہوں لیکن میں یہاں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی کیونکہ میں پیار کسی اور سے کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے بس کسی غلط فہمے کی وجہ سے ہم ایک نہیں ہو پائے لیکن اب وہ مجھے مل گیا ہے اس لئے آپ مجھے ڈیووز دے دیں بھی اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور ایک نیک دن یہ ہونا ہی تھا اب تم چپ کیوں بیٹھے ہو کیا بولوں میں تمہاری اس حرکت سے میں اپنی نظروں میں مجرم بن گیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارا گھر ٹوٹنے کی وجہ صرف میں ہی ہوں میں نے جو بھی کیا ہے اپنے پیار کے خاتے کیا ہے اب ہم اس سے آگے بڑھ کے سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے سرتشار تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ایک توفان اٹھنے والا ہے یہ خبر تمہارے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے اب تم دیکھنا وہ ہم دونوں کو ماننے کی کوشش کریں گے تو تم کیا ماننے سے گرتے ہو نہیں نہیں لیکن تمہیں کچھ نہ ہو اس چیز سے ڈرتا ہوں سوہیل تو میرے ساتھ ہو مجھے کسی چیز کا ڈرڈ نہیں ہے میں تو ہوں سرتشاہ لیکن اب یہ سوچو کہ اتنی رات ہوگی ہم نے کرنا کیا ہے مجھے کیا پتا میں تو اب سب کچھ چھوڑ کے آگیا تمہارے لیے مجھے کچھوڑ کے آگیا تمہیں گے ہم مجھے کچھ دیو ہم مجھے کچھ چھوڑ کے آگیا مجھے چھوڑ کے آگیا تمہیں گے ہم مجھے کچھ چھوڑھ گئے تھے چیک اپ کروانے کے لیے خیریت کیا ہوا ہاں وہ کہنی تھی انہیں رات سے بھیجانی ہو رہی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے آپ بتائیں خیریت ہے نا آپ نے دوبارہ فون کیا تم یہ بتاؤ کہ زردشاہ گھر آئی ہے کہ نہیں نہیں تو کیا وہ آ رہی ہے اسے تو اب تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا تیمور کے ساتھ آ رہی ہے نہیں کیا مطلب ہے آپ بھی سب ٹھیک تو ہے نا نہیں سنا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا ہوا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ہے تو نہیں نہیں میں کمرے میں ہوں اکیلی ہوں آپ بتائیں کل رات سے زردشاہ اور تیمور میں الیدگی ہو چکی ہے کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں آپی وہی جو ہو چکا ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہوا میرا مطلب ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا زردشاہ رات سے اس گھر سے جا چکی ہے آج صبح تیمور اس کی دوست کے گھر بھی کیا تھا اس کا پتہ کرنے مگر وہ وہاں سے بھی جا چکی ہے زردشاہ بھی اسی لڑکے کے ساتھ بس میں چاہتی ہوں کہ ایک بار زردشاہ گھر واپس آ جائے پھر وہ جانے اور اس کے والدیں آپی آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے سنہ زردشاہ نے تیمور سے ڈیورس لے لی ہے اور اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے اب یہ خبر کیسے اس کے گھر والوں کو دینی ہے تم خود سوچ لو میں تو یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو گئی نہیں ہوں کل رات سے اوکے اپنا خیال رکھنا تا حافظ سنہ کیا ہو سنہ کیا ہو سنہ سنہ کچھ بولوں تو سہی آخر ہوا کیا ہے ہاں 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 بولوں بولوں سردشاہ نے سردشاہ نے کیا سردشاہ نے تیمور سے تیمورس لے لی ہے کیا سردشاہ نے سردشاہ تمہیں کیسے پتجدہ آپی کا پونہ آیا تھا انہوں نے بتایا کیسے اچھانک ہو کیسے گیا یہ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیسے کیسے ہو گیا سردشاہ سردشاہ اس کا رات سے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے کیا مطلب سردشاہ کا رات سے نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے کیا ہوا کس نے کیا ہے بات میں دیکھا جائے گا پہلے یہ تو پتا کریں کہ زردشاہ ہے کہاں تمہیں سا کرو فوراں اپنی آپی کو اور تیمور کو فون کروں ان سے پوچھو زردشاہ کا آپی نے کہا ہے کہ انہیں زردشاہ کے بارے پہ کچھ نہیں پتا کیا مطلب انہیں نہیں پتا ہے بھئی فوراں پتا کرنا چاہیے کہ زردشاہ اس وقت کہاں ہے کرو فون انہیں کرو ابھی کرو کیوں کریں گے پریشان ہو سنا کو میں خود بات کرتا ہوں زاہر بھائی سے تیمور بیوکوفوں والی باتیں مت کرو کل تم نے اس کی بہن کو طلاق دی ہے آج تم اس سے کس مو سے بات کرو گے سنا کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ زہیر بہت غصے میں ہے امی جان آپ مجھ سے قسم لے لے میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ زردشاہ واپس لاہور چلی جائے لیکن وہ نہیں مانی مجھ سے ڈائی وارس پیپر لیا اور چھلی گئی اب یہ بات ان کو کون سمجھایا تیمور میں سمجھاؤں گا کیسے میں لاہور جاؤں گا تیمور پھر کوئی بات امی جب ہمارا دامن صاف ہے تو آپ ڈر کیوں رہی ہیں تیمور میں ڈر اس لیے رہی ہوں کہ وہ لڑکی والے ہیں ایسی تیش میں کوئی بات ہو گئی تو سنہ کے لئے مشکل ہوگی امی جان اگر ہم نے انہیں مطمئن نہ کیا تو پھر پروبلمز اور بڑھیں گی لیکن ٹھیک ہے میں تمہیں اکیلے نہیں جائیں دوں گی میں بھی ساتھ چلوں گی تمہارے لیکن امی بس میں نے کہہ دیا نا ٹھیک ہے آپ تیاری کریں میں شاہ زین سے کہہ کے ٹکٹ سرینج کرواتا ہم یہ سمجھ نہیں آرہی وہ لوگ اس وقت یہاں کیوں آرہے ہیں زرتشاہ کو دون کے دیتے کیوں نہیں زہیر انہوں نے کوشش تو کیا اور زرتشاہ بچی تو نہیں ہے آہا جانتا ہوں بچی نہیں ہے وہ لیکن ہونسٹی تمہارے گھر والوں نے بھی بہت اکمندی کا مظاہرہ نہیں کیا اس وقت آپ مجھ پہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں وہ لوگ آرہے ہیں آپ ان سے بات کر لی جئے گا میرا کیا قصور ہے اس میں سنا عدلے بدلے کی شادی میں خوشی غمی سے جڑی ہوتی ہے عدلے کا فوراں بدلہ لیا جاتا ہے پھر کون کیا کہہ رہا تھا کسہ کیا قصور ہے سب باتیں رہ جاتی ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہی جو تم سنانی چاہ رہے ہیں اور میں ابھی کہنا نہیں چاہ رہا زہیر میں پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں کہ تیمہور نے یہ فیصلہ اپنی خوشی سے نہیں کیا ظاہر ایسا نا کون اپنی خوشی سے کرتا ہے فیصلے کوئی مجبوری ہوتی ہے تو کرتے لیکن زرتشاہ کی کمشدگی اور طلاق ہو سکتا ہے میری مجبوری بن جائے کیا وہ لوگ اس وقت یہاں بیٹھا سب خیریت ہے نا بیٹھا سب خیریت ہے نا آپ آپ خود ہی آکے کی نہیں پوچھتے وہ زرتشاہ ساتھ آئی ہے نہیں بابا جان کیوں آپ آئے نا پوچھتے ہاں 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 سانا کیا بات ہے بیٹھا کیوں رو رہی ہے کیا ہوا ہے ہاں 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 کیا ہوا رو یہ رو کیوں رہی ہے کیا ہوا ہے زرتشاہ کیا ہے ہاں آپ خود ہاں سرٹشاہ اور تیمور کی عدیت کی ہو گئی ہے آپ خود ہاں آپ خود ہاں بابا جان بابا جان بابا جان شاید بابا جان بابا جان بابا جان وہاں سب مجھے کو سوروہ ٹھہرا رہے ہوں گے تم بھی ایسا تو نہیں سمجھتے دیکھو زرتشاہ تمہارے بابا جان کی زندگی اتنی تھی تم کیوں خود کو بلیم کر رہی ہو کتنی بدنصیب ہوں میں اپنے بابا جان کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی اور تم ہو جن کے قبر پہ بھی نہیں لے کر گئے دیکھو اس وقت تمہارے گھر والے جسپاتی ہوئے ہیں ہم اگر تیش میں آ جائیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی جب ہم دوبارہ کلینس لیٹل دینے لہور جائیں گے نا تب میں تمہیں خود وہاں لے کے جاؤں گا تم مل لے نا ان سے سچ کہہ رہے ہو ہم آپ یہ اب کس موجزے کے انتظار میں کوئی نہیں آئے گا تیمور آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھو اچھو اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں ای نا ام ریلی ساری تم پہلے سے بہت ٹنشن مجھتے اور میں نے سوچا یہ سب چیزیں تمہاری ٹنشن میں اضافہ کر دیں گے اب مجھے بالکو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارے ڈریکٹرز تمہارے خلاف ہو جائیں گے اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کیسے ہو رہی تھی یہ سب تو ملے ہوئے تھے ای نا ایمور ایمور تم تو کمپنی کے ایم ڈی ہو ای نا ایمور ڈریکٹرز نے تمہیں نوٹس میں لیا بغیر کیسے اسسسپین کر دیا فرید اللہ صاحب نے تو سب کو نام لے لے کر بے نکاب کیا تھا اور میں نے صرف ان کو وان کر کے ماف کر دیا یہ نہیں جانتا تھا کہ میں جن کا فائدہ سوچ رہا ہوں وہ میرا ہی نقصان کرنے کی بیچھے تلے ہوئے یہ سب کچھ اللی اگل ہوا ہے اور میں ان کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا شازین تو ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ ارینج کرنا ہم پرفیکٹ اور میں ایمور کچھ بھی نہیں کہا سکا یہ ساری میٹنگز مجھ سے خوفیہ رکھی گئیں تھی ایس اوکے آج کل ستارے گرتش میں جسے بھی اپنا سمجھ رہے ہیں وہی بیغانہ نکل رہے ہیں خیر ہافت اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کرتی ہے تو شاہ جی کی وسیعت کے مطابق ہر طرح کے حصے سے محروم ہو جائے گا اگر کل کو زفتشاہ کو اپنے غزتی کا حساس ہو جاتا ہے پھر اس وسیعت کیا حسیت ہوگی زہیر صاحب یہ وسیعت ہمیں یہاں تک گائٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کی بہن خاندان سے باہر شادی کرتی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے تو وہ بھی ہر طرح کے حصے سے محروم ہو جائے گا شاہ صاحب بہت جہاں دیدہ انسان تھے سرتشاہ جو بھی کچھ کر رہی ہے وہ شاہد انہوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا بہن ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن اپنے ماں باپ سے بڑے نہیں ہوتے اور شاہ جی کہہ چکے تھے کہ مجھے یہ وسیعت کرتے ہوئے خوش ہی نہیں ہو رہی لیکن میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرا ضمیر کہتا ہے بکیل صاحب ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو وہ ہمیں عدالت میں گسیٹے اصولی طور پہ تو آج ان کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا لیکن جس طرح کی آپ صورتحال بتا رہے ہیں اب ہم ایک نوٹیز بنا کے اخبار میں ایٹ دے دیں گے اس کے بعد اگر وہ اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہیں تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے آج میں بہت خوش ہوں سوہیل اب ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں آسکتی نا نہیں اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن میرے پاس شادی والا جوڑا نہیں ہے شادی والا جوڑا تو تم پہن چکی ہو ای نو لیکن وہ مجبوری میں پہنا تھا نا اب میں اپنی خوشی سے پہنوں گی تو ٹھیک ہے تمہیں ساتھ لے جاؤں گا کہاں شادی والا جوڑا لینے سچ اچھے جلدی سے تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدل جائے کہ میں تمہیں سادگی سے شادی کرنے کا لیکچر دینا شروع کر دوں اچھا وہ ماتھے کا ٹیکا اور نیکلس وغیرہ ارے ہاں وہ بھی لے لینا اور میرے تیار کہاں سے ہونے ارے جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے سوہیل تو کتنے اچھے ہو جی 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 بندہ جب تک فرما بردہ رہتا ہے اچھے ہی لگتا ہے ای ہوپ تم ایسے ہی اچھے لگتے رہو ایٹ ڈیپینڈس مطلب کچھ نہیں کچھ نہیں میں آتا ہوں اوکے بای بہت ہی فرما بردہ ہے سانا ساری گھر کو لے کر چل رہی ہے اس کو دیکھ کر اس کے والدین کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کاش اللہ نے مجھے بھی زرتشاہ کی بجائے ایسی ہی بیٹی تھی ہوتی جس پر میں فخر کرتی ہوں میجانا آپ اس موضوع کے علاوہ کچھ سوچا کریں پلیز کوشش تو کرتی ہوں بیٹا لیکن اس کا چہرہ ہر بکت نکاحوں کے سامنے آ جاتا ہے پتہ نہیں کہاں وہ نکھاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی ہوگی تشدی کے ہاتھ اسے جان سے مار دینا چاہیے تھا اور اسے مار کر تم خود عذاب میں پڑ جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو مسلمہ آپ ہاتھ ہی ہے تو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں پلیز شکریہ 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 سوہیل یہ خواب ہے یا حقیقت آج تمہارا خواب حقیقت بن گیا ہے دیکھ لو آج سارے رشتے ہار گئے علیکنہ محبتہ جیت گئی بس مجھ سے ایک وعدہ کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے آندھی آئے یا طوفان آئے تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی میں جانتا ہوں کہ تم سب رشتے چھوڑ کر آئی ہو میرے لئے میں تم سے آج ایک وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بیاد محبت کروں گا یہ میرا تم سے وعدہ ہے تیمور صاحب ان ایمیڈیس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ہمیں فوران اسٹے مل جائے گا لیکن کیس کے لئے برحال ہمیں فائٹ کرنی بڑے گی فاروخ صاحب جسٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں بس ان گناہگاروں کو سلاکھوں کی پیچھے دیکھنا چاہتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کیس کو لڑوں تو کورٹ کے باہر بھی آپ کو کچھ ایکشن لینا ہوگا وہ کیا ہیلو گھر کب تک آؤ گے ایکچلی میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں ابھی کچھ دیر میں آ جاؤں گا لیکن اب تو پانچ بچ گئے ہیں زرتشاہ میں نے کہا نا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں آ جاؤں گا میں کیا بات ہے سوہیل تم اس طرح کیوں بات کر رہے ہو ارے بابا گھر آؤں گا تب بات کر لیں گے اوکے اسلام علیکم امی جان والیکم اسلام آج تو میرا بیٹا بڑا خوش نظر آ رہا ہے سب خیریت تو ہے نا امی میں کیس جیت گیا ماشاءاللہ مبارک ہو اللہ کا شگہ ہے کہ تم یہ کیس جیت گئے اب میں تمہارے لئے لڑکی پسند کروں تم تو روز کر سے باہر چلے جاتے ہو کام کرنے کے لئے میں نے یہ ڈیڑھ سال گن گن کے گزار آئے کہ کب تم یہ کیس جیت ہو اور تب میں تمہارے لئے لڑکی پسند کروں تم جانتے ہو اس گھر میں اکیلے پڑے پڑے میرا دم گھٹا ہے خاموشی سے میں اکتا گئی ہوں میں چاہتی ہوں اس گھر میں بچوں کی آوازیں ہوں خوشی ہو امی جان میں بھول گیا تھا کہ آپ گھر میں تنہا ہوتی ہیں چلو اب یاد آ گیا ہے تو جلدی سے میں ایک پیاری سے دولن دھونکے لیا ہوں اور نہیں تو مجھے اجازت دو کہ میں پیاری سے ایک لڑکی تمہارے لئے لیا ہوں امی آپ جیسی بھول لانا چاہتی ہے لائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بس آپ کو پسند ہونی چاہیے تو میں سنہا کو فون کروں کہ تمہارے لئے لڑکی ڈھونڈے بالکل اللہ تیرا شکر ہے میں پیش ہو کے آتا ہوں زرتشاہ زرتشاہ آ رہی ہوں لے بھی آؤ ناناشتہ بس آ رہی ہوں دو منٹ یہ کیا ہے وہ تھوڑی جل گئی تھی خدا کیا بہانوں کے علاوہ کچھ اور بھی بنانا سیکھ لو رہنے دو میں اور بنا دیتی ہوں نے ٹھیک ہے مجھے دیر اور یہ میں جا رہا ہوں ناشتہ تو کر لو نہیں کر لیا ناشتہ اب کیا ہو تو سوہیل چھوڑی چھوڑی باتوں کو اتنا سیریس مت لیا کرو اوکے بائی مجھے دو مجھے دو اے زارہ سوہیل تم یہاں پہ کہاں تیتنا ہر سا میں تو اپنے کاموں میں بزی تھا اور تم میں بھی بس یہی تھی تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ ایک میٹنگ کی سسلے میں آیا تھا آپ آپ اس جا رہا تھا میرا آپس ہے یہاں اوہ گپ چپ کرتے ہیں کوفی بھی پیلیں گی چلو کیا سیاں میں بلکو ٹھیک ہوں آپ اپنی سنائے جناب یہ ایجنسی میرے پاپا کی ہے اور میں سے ران کرتی ہوں ایسے تم بتاو کولیج والے رومیاں ہو یا بدلے کچھ تیک دی رہے ہیں کہ میں کتنا چینج ہو گیا ہوں لگتو رہا ہے اچھا کیا لوگی تھنڈا یا کافی ایلہ کافی کافی تو بزنیس لان میں کب سے ہو جی ماں دو کوپی لیو جی ماں زیادہ آرسا نہیں ہوا ابھی ایک کمپنی کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی نہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ جب ان کا بوم پیرید آتا ہے تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ڈازلی میں ایسا نہیں ہوتا میں چاہتی ہوں کہ انویسمنٹ کے ساتھ ساتھ تم اس پروجیک کو بھی دیکھو ہاں ہاں کیوں نہیں میں بلکل کروں گا میرے پاس تو آئیڈیاز بھی ہیں لیکن مجھ سمجھ نہیں آرہا کہ اس کو ایکزیکیوٹ کس طرح کروں ایکزیکیوٹ کرنا مجھے بہت اچھا سی آتا ہے پاپا کے پاس اچھا سٹاف نہیں تھا ان کو بہت لوس ہوا لیکن میرے پاس اب اچھا سٹاف بھی ہیں پلانز بھی ہیں مکر تھوڑا سا فائنانس کی کمی تو فائنانس میں کر دوں گا باز تم پروجیک بناو باز کب مطلب آپ کراسلو کے ساتھ بھی بزنس مارٹنس بھی بنا رہے ہیں ہاں 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 بھی نہیں اب دیکھتے ہیں کہ جہاں کیا ریزلٹ کرتا ہے اللہ علیکم صرام صلو اللہ علیکم باتیں تیکو 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 بہت اچھا کر دیا تمہیں یہ سب ہاں 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 ریدیزائنر نے کیا کون انٹیو دیزائنر آو چلو تو میں میں ملا ہوں اپنی انٹیو دیزائنر سے کیا وہ یہاں پر ہے؟ یہاں exactly شیس ہے ملواؤنا آو چلو اسکیوز می می سو بیا سو بیا آپ؟ ارے تایمور صاحب آپ یہاں یہ ہمارے کمپنیک ایم ڈی ہیں اچھا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کا اوپرس ہے اگر پتا ہوتا تو کیا کام نہیں کرتی آپ؟ نہیں ایسی کوئر بھی بات نہیں ہے بہت اچھا کام کیا آپ نے I really appreciate it thank you آپ نے اپر والا پورشن دیکھا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں دیکھا اگر آپ مسروف نہیں ہے تو ساتھ ہی دیکھتے ہیں چلے hi سو بیا آپ نے تو ہمارے پورے office کی look ہی change کر دی کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ designers سب کچھ تایمور صاحب یہ ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا challenge ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کی ایک affiliation بنی ہوتی ہے جیسے break کرنا بہت مشکل ہوتا ہر positive change انسان کو ضرور inspire کرتا ہے اور آپ ایک positive person ہیں تو شاہ جیسے لیے آپ کو یہ سب کچھ پستند آرہ ہے ایمیز آپ لوگ اپنی discussions continue رکھیں میں جا کے کافی کے انیجمز شکر کر کے آتا ہوں ہاں شاہدین پلیز یہ بیکھ لو تاکیو تاکیو موسیقی 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 زاران رگتا ہے زارا کی ساتھ دیکھ کر اسے کوئی غلط فیمی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو کریٹ کر لوگی ایشو میں نہیں تم کریٹ کر رہے ہو جو آج میں نے دیکھا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی آئی سمجھ حضرت شاہب مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گی اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا کیسے مان لو کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا تمہیں مجھ پہ یقین کرنا ہوگا تم پر یقین کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں اب تمہیں یقین دلانا ہوگا مطلب اس کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر دو سوہیل میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے بزنس میں میں انویسٹ کر کے تمہاری پارٹنر بن جاتی ہوں اتنا آسان ہے انویسٹ کرنا اس کے لئے لاکھوں روپے چاہیے اور تمہارے بس کوئی اللہ دن کا چھراغ نہیں ہے کہ تم رگڑو گی اور پیسے سامنے آ جائیں گے بابا جان نے ایسے کئی لوگوں کو بزنس شروع کروا کے دیا تھا لیکن اس شہر میں اب تمہارے بابا جان جیسے لوگ تلاش کیسے کریں گے کاشوہ اور زندہ ہوتے تو شاید ہمیں قبول کر ہی لیتے اور فرمیون سے جتنے بھی پیسے مانگتی وہ کبھی انکار نہیں کرتے لیکن اب سب کچھ زہیر بھائی کے ہاتھ میں ہے تمہاری بات میں وزن ہے کس بات میں یہی کہ تم میرے ساتھ بزنس میں انویس کر سکتی ہو ہاں اور ہم اسے مل کے رن کر سکتے ہیں ہاں یہ ہو تو سکتا ہے لیکن کیسے جیسے شاہ صاحب سہیر کے والد تھے جیسے وہ تمہارے بھی تو والد تھے ہاں تو تو یہ کہ شاہ صاحب کی جتنے بھی پروپٹی ہے اس میں جتنا زہیر کا حصہ ہے اس میں تم برابر کی شریک ہو کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ کہ اگر تم چاہو تو اپنا حصہ مانگ سکتی ہو نہیں سوہیل میں وہاں نہیں جاؤں گی کیوں کیونکہ میں ابھی وہیں پر ہی تھی اور انہوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی اور آگ کرنے کی باتیں شروع کر دی تھی اب تو میں تیمور سے ڈیووس لے کے تم سے شادی کر چکی ہوں وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھتا چاہتے ہوں گے اور تم کہہ رو حصہ لے کر آ جاؤ دیکھو زرتشاہ تمہاری باتیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن تمہارا کانونی اور شرعی حق بھی تو ہے اور رہ گئی بات وہ تمہاری شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں تم اپنا حصہ لو اور واپس آجو ہم دونے یہاں بہت خوش ہیں سوہیل وہ نہیں مانیں گے اگر نہیں مانیں گے تو تم کہنا کہ میں کوٹ جا رہا ہوں تمہیں لگتا ہے میں امی اور زہیر بھائی کو کوٹ میں بلاؤں گی مجھے امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میں تو صرف ان کو ڈرانے کے لئے کہہ رہا ہوں لیکن سوہیل اگر انہوں نے مجھے وحی روک لیا تو کیسے روک لیں گے تو میری بیوی ہو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے وہ سرتشاہ اپنا حق لینے میں ہر چی کیا ہے خود ہی سوچو اگر کچھ پیسے مل جائیں گے تو ہماری سندگی آسان ہو جائے گی صبح ہم چاہے تھے کہ میں اور میری امی جائے کہ امی کا بیڈروم اور ہمارا ڈرائنگ روم دوبارہ سے ذرہ تھوڑا اچھا ہو جائے تو کیا آپ کو ری ڈیزائن کر سکتی؟ جی بالکل ضرور میری لیے بہت بیڑی بات ہوگی ہے ریلی؟ جی میں آپ کی ابھی بات اپنی امی جان سے کراتا ہوں if you don't mind please اسلام علیکم امی جان امی میں صوبیا کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں چاہتا ہوں آپ ان سے بات کر لے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ میری امی جان کے کمرا ری ڈیزائن کر دیں گی؟ جی یہ بات کریں اسلام علیکم ام چلو بھئی سوہیل مجھے تو ابھی سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کس بات کا ڈر؟ اگر انہوں نے مجھے وہی روک لیا تو کیسی بچوں والی بات کر رہی ہو تو تم کوئی خیرات مانگنے نہیں جاری اپنا حق مانگنے کے لیے جاری ہو اگر آپ کو اس میں کوئی چینجس چاہیے تو پلیس مجھے بتا دی چھے اے واہ صوبیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم سب کچھ اتنا اچھا کر لیتی ہو میرا بچمن کا شوق ہے اب میں نے فائن آٹ میں ڈیپلوما بھی کیا ہے چلے امی مجھے دیر ہو رہی ہے میں نے کل گا تیمور پر تم نے کیا سوچا اس بارے میں جو آپ لوگ سوچیں گے مجھے منظور ہو گا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سرتیشا بی بی آپ باہر کیوں کھڑی ہے اندھر آئیے نا گھر والے اندھر آنے کی اجازت دیں گے تو آؤں گی نا آئے نا آپ کا اپنے ہی گھر ہے آئیے سوہیل تو بیٹھو میں آتی ہوں بی بی چی دیکھے نا کون آیا ہے آپ اندھر آجائے میں چائے لکے آتی ہوں کون آگیا تم کون ہو تم امی جان پاس وہیں رک جاؤ میری بیٹی کو مرے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں یہاں تمہاری ماں نہیں رہتی جاؤ جا کے کہیں اور سے ڈھونڈو اپنی ماں آپ کے انکار کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی نا باپ کے جان لے کر ہماری عزتوں کو پامال کر کر حقیقتیں بتا کر تمہیں شرم نہیں آتی میں نے شادی کی ہے کوئی گناہ نہیں کیا کہ مجھے شرم آئے جانتی ہوں تو پھر کس حق سے آئی ہوں میں اپنا حق لینے آئی ہوں کونسا حق بابا جان کی پروپٹی اور بزنس میں میرا بھی حصہ بنتا ہے میں سمجھی تھی کہ شاید تمہارے اندر ہیا اور ندامت کہیں باقی ہے اس لئے آئے ہیں لیکن یہ میرا وہم تھا یہ بات کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانوں کے ہاں بھی کبھی کبھی سپولیے پیدا ہو جاتے ہیں ایک بات کان کھول کر سن لو اس گھر سے تمہارا کوئی رشتہ کوئی ناتا نہیں رہا جاؤ چلی جاؤ زہیر 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 مجھس کی موت اسے آنکھیں اچھ کے دائی تم زہیر ماری ہمت کیسے بھی میرے کر میں آنے کی زہیر جانے دے یہ میری بیوی کا بھی گھر ہے سرتشاہ کا گھر تھا مر چکی ہمارے لئے وہ اس میں جان سے مار دوں گا زہیر خدا کا بستہ جانے دے اس میں مقرآئے زرتشاہ کو ایک قرآئے کے گھروں میں رہنے والا گھٹیا انسان اپنے خاندان کا نام و نشان پتہ نہیں ہمیں بھی لاباری سمجھتا ہے زہیر آج ہی میرے ہاتھ سے بچ کے نہیں جائے گا زہیر خدا کے بستے چھوٹے چھوٹے رک جائے زہیر بھائی بڑا دعویٰ کرتے ہیں آپ خاندانی ہونے کا کیا آپ کے خاندان میں مہمانوں کی عزت ایسے کی جاتی ہے کیا سوچ کر آپ ان پر ہاتھ اٹھا رہے تھے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں سوہیل کو میں نے پسند کیا ہے اور اس کو شادی کے لئے بھی فورس میں نے ہی کیا ہے آپ لوگ کے لئے جو بھی ہو لیکن میرے لئے میرا شوہر ہے اس کو ہاتھ لگانے سے پہلی آپ کو گو تھو میرے کسی بھول میں نہ رہنا زرتشاہ اس کے اور میرے بیس میں جو ڈھا لائی گی میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا جان سمان کو لائے زہیر 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 جلو سوہیل گھٹیا انسان میری بہن کو پر غلاتا ہے موسیقی کیوں آئے تھی وہ یہاں لوٹ کر پرانے زخم تازہ کرنے کے لئے نہ مرے وی باپ کا سدمہ نہ زندہ ماں کی فکر فکر ہے تو بس اسے اپنے حصے کی یہ ضرور سوہیلی پٹی پڑھا کے بھیجا ہوگا بستر باہر کھڑا باتا اسے اندر بھیج دیا یہ تو کسمت اچھی دونوں کی کی بچ گئے امی جان اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں ایک بات کا ہوں ایک منٹ اگر زرتشاہ کے حق میں کوئی بات کرنی ہے تو پھر نہ ہی کرنا آج زرتشاہ کی وجہ سے ہی امی کی احادت ہوئی ہے میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر انہیں تھوڑی سے پیسے دے دیا جائیں تو ہرگز نہیں سنا اس گھر سے اسے ایک پائی بھی نہیں ملے گی اور یہ فیصلہ شاہ صاحب کر کے گئے ہیں شاہ صاحب کے فیصلے کو نہ میں بدلوں گی اور نہ ہی کسی کو بدلنے دوں گی میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ ایسے ہی بات کوٹ کا چہری تک جائے گی چنا جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور اگر کوٹ کا چہری کا اتنا ہی شوق ہے تو جائیں اتنا شوق پورا کریں سوری یہ تم چیک کرو میں بتاتا ہوں شاہ اسلام علیکم امی جائے والیکم اسلام تمور میں تمہیں لڑکی پسند کر رہی ہوں مبارک ہو تمہیں کل وہ تمہیں دیکھنے بھی آرہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے کوئی بھی ٹائم ڈسائیڈ کر لیں میں گھر پہ ہوں گا میں اکیلی نہیں کہی تھی لڑکی دیکھنے میرے ساتھ سو بیا بھی تھی سو بیا اسے اسے لڑکی بہت پسند آئی تھی اب اللہ کریے تمہیں بھی پسند آ جائے پھر بات ہے نا اس نے کل کام شروع کرنا تھا مگر مہمانوں کی آمد کا سنکے ابھی سے کام شروع کر دیا چلے ٹھیک ہے کیا بات ہے تیمور تم خوش نہیں ہو امی جان آپ خوش ہیں تو میں خوش ہی خوش ہوں ہاں ایک بات تو بتانا تمہیں میں پھول ہی گئی زارہ کی چھوٹی بین سو بیا کی کلاس فیلو ہے یہ زارہ کون ہے زارہ؟ جسے میں نے تمہارے لئے پسند کی ہے اوہ اچھا وہی ایڈوڈائزنگ ایجنسی ہے ان کی جسے آج کل زارہ ہی دیکھ رہی ہے دیکھیں امی جان آپ کو تو وہ بہو چاہیی جو آپ کے ساتھ گھر بیٹھے میں نے گھر پہ ٹھا کے کیا کرنا ہے مجھے تو اس لئے اچھی لگی کہ وہ تمہارے ساتھ اچھی لگے گی بے شادی کے بعد تو تمہاری مرضی ہوگی نا چاہو تو کام کروانا چاہو تو نہیں کروانا اوہ ویسے تم سوویہ سے بات کر لینا وہ تمہیں ساری ڈیٹیلز بتا دے گی ٹھیک ہے می جان باکی باتیں گھر آگے کرتا ہوں خدا حافظ ٹھیک ہے زرتشاہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ کچھ پیسے پڑے ہیں وہ اٹھا لینا اور باہر گاڑی کھڑی ہے اگر تم نے کہیں جانا ہوں تو چلی جانا تم جان کہا رہے ہو ایک نئی بزنس میٹنگ ہے اگر ڈیل ہو گئی تو بہت اچھا ہے ورنہ پھر زارہ کے ساتھ تو میں کام کری رہا ہوں نہیں وہاں نہیں جانا میں نے کیا کرنا ہے یہ مجھے تم سے نہیں پوچھنا چاہیے لیکن سوہیل اب میں تمہارے لیکن لیکن کے چکر میں نہیں الجھوں گا میں فیصلہ کر چکا ہوں بس سوہیل پلیز کل کی بات بھول جاؤ زد میں آکے انسان خود تو جیت جاتا ہے لیکن بہت سارے رشتے ہار جاتا ہے میں نے تمہیں بہت مشکل سے پایا ہے میں تمہارے ساتھ اس حال میں بھی خوش ہوں لیکن میں اب خوش نہیں ہوں اگر مجھ پر اعتماد کر کے تم یہاں تک آگئی ہو تو مجھ پر بھروسہ کرو میں تمہارے اعتماد کو کبھی ٹھینس نہیں پوچھاؤں گا تو کن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اگری یہ جلے چلا ہوں بہری گوڈ اگر چاہو تو تم ایک پار پیچھے پر سکتے ہو دیکھو زہرا اب تم مجھے ڈبل منٹ کر رہی ہو اس لیے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج تم دماغ سے سوچ رہی ہو ایسے نہ ہو کھر جاؤ اور دل سے سوچنے لگو دیکھو زہرا میرے دل اور دماغ کے راستے الگ الگ ہو چکے جب خر سے نکلا تھا تو دل کو سمجھا کے آیا تھا کہ میرے راستے میں موت آگا اگر ایسا ہے تو ہم مل کر اپنے اپنے گول ضرور اچیف کر لیں گے ضرور وہ وہ آپ ہی مجھ سے ناراض ہیں آپ ہی تم سے ناراض ہیں آپ ہی تم سے ناراض ہیں کہ تم تو یہاں رہ رہی ہو وہاں بیٹھی بیٹھے ناراض ہو گئے وہ دراصل آپ میری بات سن کر ناراض تو نہیں ہوں گے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کیا ہے آپ ہی نے تیمور کی شادی پکی کر دیا ہے اوہ اچھا اس پر بتا میں کیوں ناراض ہوں گا آپ ہی نے ایک لڑکی بھی پسند کر لی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے میں ان کے پاس رہنے کے لیے چلی جاؤں اچھا تو یہ بات ہے اور تم کیا چاہتی ہے میرا جانا ضروری ہے اگر آپ اور امی جان چاہتے ہیں تو میں چلی جاؤں بہرحال مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو امی جان سے پوچھ لیں تینکیو ٹھیک ہے پیٹا اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارا جانا بہت ضروری ہے تو ضرور جاؤں شکریہ امی جان میں زیبو کو سمجھا دوں گی کہ آپ کو کب کب میڈیسن دین نہیں ہے آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا سہر آپ نے زارو کو بتایا کہ آپ اپنی امی جان کے لیے اس سے شادی کر رہے ہیں جی بلکل تو پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بھی اپنے پاپا کی خوشی کے لیے شادی کر رہے ہیں مطلب سارا بھی آپ سے اپنے لیے شادی نہیں کر دی اس نے اوپن لی کہا کہ اس کو میرے کہیں آنے جانے سے کوئی اتراز نہیں اور آپ کو بس میری امی جان کو کچھ رکھے مجھے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے آم سوری سر لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے ہاں لیکن امی جان کا خیال ہے کہ تم دونے دوسرے کو اکے کر چکے تو شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن سر ضروری تو نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سر آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں زارہ بھی تو رسک لے رہی ہیں میں زارہ کو نہیں جانتی لیکن میری سپورٹ تو آپ کے ساتھ ہے تینکیو ویسے آپ کبھی زارہ کی آفیس گئیں نہیں سر کبھی بھی نہیں کیا خیال ہے آج چلیں ابھی ہم نے بل ملائے نہیں جانا اس نے خود انوائٹ کیا تو سر آپ جائیں آپ میرے ساتھ جائیں گے کیونکہ امی جان کو ریپورٹ آپ نے بہنی ہے یہ بھی ہے چلیں سنا آؤ دیکھو میں نے کچھ ڈیزائن فائنل کی ہیں تم بھی فائنل کر لو آپ پہ یہ بھی دیکھ لیں گے شام کم نے فائنل آرڈر دینا ہے اور تم کہہ رہی ہو بعد میں بات کر لیں گے آپی پہلے یہ تو فائنل کر لیں گے یہ سیٹ پہنانا کس کو ہے سنا تم مجھے کنفیوز کر رہی ہو زارہ کو ہم پسند کر چکے ہیں اور تحمور نے بھی اسے فائنل کر دیا ہے تحمور کا کیا کہنا آپی آپ نے جس کالی گوری پہ ہاتھ رکھنا ہے اس نے ہاں کر دینا ہے آپ جانتی ہیں نا تحمور اپنی پسند سے زیادہ آپ کی خوشی کو اہمیت دیتا ہے تم میں نے کیا تحمور کے لیے کوئی ایسی ویسی لڑکی ڈھونڈی ہے کیا؟ ایسی ویسی نہیں آپی لیکن زارہ ہی کیوں؟ کوئی اور لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم کیوں زارہ کے مقابلے میں کسی اور لڑکی کو لانا چاہ رہی ہو؟ کیونکہ زارہ کے مقابلے پہ ایک لڑکی ہے وہ کون؟ میں نے بلائیا اسے اور مجھے امید ہے آپی کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے فیصلے پر غور ضرور کریں گی سونیا سونیا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا مجھے کول مات کرو ڈسٹرپ کر رہی ہو کیا؟ اب تحمور کی خالہ کو مجھے ملنا ہے؟ دیکھا تمہیں کام کرو پاپا سے کہو انہیں منع کر دے مجھے اسے شادی نہیں کرنی ہے کیا؟ اس سے مجھ سے زیادہ خالہ پہ اعتماد ہے پاپا اور نہ ملانا تو میں خود ہی دونوں گی بس آپ اسے منع کر دے فائنل بات ہے اوکی بائی ایک کام کرتے ہیں تم جب مجھے ڈواپ کرنے جاؤگی تو تو کیوں نہ ہمیں ایک ایک کپ کافی پی لیں گھر پہ ٹھیک ہے اسی بینے تمہاری بی بی سی بھی ملوں گی دیے تو ہے لیکن نیسو ڈیوہ 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 پہ اوز آری پلیس بیٹھو میں کافی کا بول کے آتھ hi i'm zara میں کافی کا بول کے آتا ہوں no no it's okay ڈی چلے i'm sorry no it's okay میں جا رہی ہوں ڈاو موسیقی یہ کیا بکتمیزی کی تمہیں یہی سوال میں تم سے پوچھتی ہوں اس بکتمیزی کا کیا مطلب تھا اس عورت کو میرے سامنے کیوں لائے یہ سوال تم زارہ کے جانے کے بعد بھی کر سکتی تھی تو اب بتا دو اب تو وہ دفع ہو گئی ہے نا زرتشاہ تم اس کی وجہ سے مجھ میں چلا رہے ہو ایک رات میں اس نے تمہیں اپنا اتنا بنا لیا ہے کہ میری برسوں کی محبت بھول گئے زرتشاہ you're mentally sick تمہارے زہد مجھے شک اور گن بھرا بنا اسے میں نہیں نکال سکتا جو زرتشاہ مجھ سے محبت کرتی تھی اسے تو تم نے پتا نہیں کہاں مار دیا اچھا تو اسی لیے مجھ سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو مجھے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آئی سمجھ پلیس مجھے بولنے پہ مجبور مت کرو ورنہ ورنہ کیا کیا کروگے زرتشاہ خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جاؤ نہیں رہوں گی میں خاموش تم راتوں کو آیاشیہ کرو اور مجھے گلہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے میں آیاشیہ نہیں کرنے کیا تھا کام کرنے کیا تھا میں جانتی ہوں کیا کام کرنے گئے تھے زرتشاہ چپ ہو جاؤ پلیس نہیں رہ سکتی میں چپ پاگل ہو گئیوں میں چپ رہ رہ کر آج تمہیں فیصل کرنا ہوگا اگر میں تمہاری زندگی میں ہوں تو تم کل زارا کے آفس نہیں جاؤگے تم پاگل ہو گئیوں ہاں میں پاگل ہو گئیوں اور مزید پاگل نہیں ہونا چاہتی فیصلہ کر لو تم کس کے ساتھ ہو زرتشاہ تم خوش میں نہیں ہو میں نے فیصلہ کریا ہے سوہیل اگر تم زارا کے پاس جاؤگے تو مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ٹھیک ہے میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں زارہ کی کمپنی نہیں چھوڑوں گا تو پھر مجھے چھوڑ دو پاگل تو نہیں ہوں کیا کہہ رہی ہو تم ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں دماغ خڑاب ہو گیا تمہارا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں یہ اللہ خیر زہیر 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 تنا جی میجان جو آپ کے دہ بھی ٹھیک ہے یہ پانی پھر آخر بات کیا ہے بتائیں تو صحیح بیٹھا میرا دل گواہی دیرہ سرتشہ کسی ہوسی ہوگی میجان آپ کے اپنی تیبیر ٹھیک نہیں ہے آپ لیز آرام کیچے سہیر میرا حکیل کا مجھے ایسے ہی فکر نہیں ہو رہی ہے تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک دن کے لیے کراچی چلے چاہر اور اسے اسے دیکھ کر آجاؤ مجھے مجھے ساری لیکن آپ کیسے زردشا کے حول سے کوئی بات نہ کیا گرے چچے پانی پیدے 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 سو بیا تمہیں ہمارا گھر کیسا لگتا ہے جس خیلی میں آنتی ہوں وہ گھر جنرل سے کم تو نہیں ہے میری آپی کی تو کیا ہی بات ہے اور تیمور کے بارے میں کیا خیال ہے وہ بھی بالکل آنتی جیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہیں تیمور پسند ہے جی میرا مطلب ہے تمہیں تیمور نیچر وائز کیسا لگتا ہے تیمور سر بہت اچھا ہے وہ زردشاہ والا کیس کچھ اور ہی تھا لیکن مجھے پورا حقین ہے تیمور سر کی زندگی میں جو بھی لڑکی آئے گی وہ بہت ہوش نسیب ہوگی لیکن کب آئے گی جب یہ سب دیکھنے کے لیے میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی ارے آنتی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کو زارہ واقعی میں پسند ہے تو میں کل اس کو منا لیتی ہوں نہ جا کر میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیا کوئی اور لڑکی ہے نظر میں ہے تو صحیح پر پتہ نہیں وہ مانتی بھی ہے کہ نہیں لو کوئی بہت ہی بڑی بیوکوف ہوگی جو نہیں مان رہی آپ لوگ ایسے کیوں مسکرہا رہے ہیں یہ میں تمہیں کل بتاؤں گی میرے خیال سے کافی لیت ہو رہا ہے مجھے چلنا چاہیے سنہ تیمور کو کاؤ وہ سوبیا کو چھوڑا ہے نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی بلکل بھی نہیں تم جاؤ سنہ تیمور کو بلا گے لاؤ کہاں ہیں آپ مجھ سے کچھ کہا ظاہر ہے یہ آپ کے علاوہ تو اور کوئی ہے سوری میں نے سنا نہیں کچھ پریشان لگ رہی ہیں خیریت نہیں کچھ نہیں اگر مناسب سمجھے تو شیئر کر لے شاید میں کسی کام آ سکوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اگر آپ مائنڈ نہیں کروں گا آپ بولے آم آنٹی اور سانہ بادشی کا روائیہ کچھ ڈیفرنٹ تھا مسلن مسلن وہ مجھ سے کچھ ایسی پرسنل باتیں باتیں دسکس کر رہی تھی جو شاید کبھی انہوں نے مجھ سے نہیں کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے معلوم ہے کہ وہ اسب کچھ کی پوچھ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے جی تو پلیز آپ مجھے بتائیں نا وہ ہمیشہ کیلئے آپ کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہیں آپ کا مطلب جی زارہ کے بعد اب امی اور سانہ خالے کی سوچو کا روخ آپ کی طرف ہے یہ لیں آپ کا فلیٹ آگیا جی خدا حافظ شاہزین مجھے تو یقین نہیں یا رب are you sure I know میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آرہوں یا رب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زرتشا اور سویل کی کوئی لڑائی ہوئی ہو yeah exactly مجھے بھی کوئی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ میں نے زرتشا کے ماتھے پٹی دیکھی what شاہزین تم نے ریاض صاحب کو دیکھنے پھر کب جانا ہسپٹل شاہرہ میں تو صبح ہی جاؤں گا نہیں تم ابھی آفیس کی باپسی میں دوبارا جاؤ گے دیکھو کوشش کرو زرتشاہ سے ملنے کی اور کسی طرح پوچھو اسے کے کیا ہوا ہے چھو I'll do it for you یہ تو تیمول کا فون ہے لیکن میں بات کیسے کروں گی جی سر سو بیہ کہاں ہیں آپ میں اپنے گھر پر اچھا سو بیہ بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے آپ سے جی بولی میں سن رہی ہوں نہیں وہ بات میں آپ سے مل کر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بزی نہیں ہیں تو میں فوراں آ رہا ہوں آپ نہیں نہیں سر میں وہ آپ پلیز تیار ہو جائے میں آپ کو پک کرنے آ رہا ہوں بہت ضروری بات ہے اوکے اللہ حافظ مل کر کیا بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فیس ٹو پیس پروپوز کر دیا تو میرا ریاکشن کیا ہوگا یہاں سے تو خوش خوش گئی تھی پھر ہمارا فون کیوں نہیں آٹینڈ کر رہی کہیں تیمون نے تو اسے کچھ نہیں کہا اس لڑکے کو تو اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے تم فون کرو اسے اور پوچھو اس نے سو بیہ کو کیا کہا ہے ہلو تیمون جی کے سگے یہ بتاؤ رات کو تم نے سو بیہ کو کیا کہا ہے پھر وہ ہماری کال کیوں نہیں پک کر رہی اوکے آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں آپی تیمون صاحب سو بیہ سے ملنے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر سو بیہ کو ہماری کال تو پک کرنی چاہیے تھی نا آپی آپ دیکھنے رہی تھی وہ اس دن بھی کتنا نروس ہو رہی تھی ہو سکتا ہلے بھی شرما رہی ہو تیمون نے بتایا ہے نہیں کہ وہ کیوں جا رہا سو بیہ کے پاس اب آپی یہ باتیں اتنی کرید کرید کر پوچھنا مجھے اچھا نہیں لگتا آپی پھر زہیر کی کال آ رہی ہے کیا کہوں میں کیا کہوں پھر چاہ اچھا ہیلو جی زہیر جی جی آپ کل صبح کی فلائٹ کروا دے میری آجیں اسی ہلو جی آپ آگے اچھے بچ میں پورا نہ دیوں آپ کو یہ بات کرنا چاہتے تھے ہاں تو کر لے سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کرنی بھی چاہیے کی نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے تو پھر ہاں وہ بات دراصل یہ پانشادین کو زرتشہ میٹی تھی تو یہ ضروری بات کرنی تھی آپ نے لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو اس کا اپنا بویا بیچ ہے جو اب بھوٹ رہا ہے پتہ نہیں اب اسے کن کن راستوں سے اور گزرنا پڑے گا میری بات اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اختلافات بھلا کر اس کی مدد کریں میں؟ شاید آپ جانتے نہیں ہیں کہ جس دن زرتشہ نے آپ سے ڈیورس لی تھی تو میں نے اپنے سارے تعلقات اس سے ختم کر دیا تھے میرے بات اس کا فون نمبر بھی نہیں ہے میرے بات ساہی آپ بات کر سکتے ہیں تو کر لیں لیکن اپنے فون سے کیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کے لیے مزید بھی پرابلم سو فون بند ہے زرتشہ اچھا اچھا خیر چلتے ہیں گھر بھی تو جانا ہے گھر کیوں؟ وہ تاپو گھر جا کے بتا چلے گا میں تو انتظاری کر رہی ہوں لگے جو بھی خبر سنا ہے اچھی خبر سنا ہے ہاں بھئی بالکل ہاں بھئی سو بیا کا اتیمو وہ تو چلی گئی مگر وہ تو تم سے بات کرنے گئی تھی ضرور تم نے اس سے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہوگی خالا میں آپ کو کیا الٹی سیدھی بات کرنے والا لگتا ہوں پھر وہ بغیر بتا ہے کیوں جے لی گئی مجھو بتاؤ کیا بات ہوئی ہے خالا اس نے مجھے کہا کہ میں اس سے پروپوس کروں وہ بھی اپنی خوشی سے تو جب مجھے اور سنا کو وہ پسند ہے تو تمہیں کیوں نہ پسند ہے میں نے کب کہا کہ وہ مجھے نہ پسند ہے تو یہی بات تو مجھ سے بول دیتے ہیں میں سمجھ گئی یہ کیوں نہیں بول بارا شرماتا ہوگا اگر تم سے نہیں بولا جارہا تو میں بول دوں کیا؟ یہی کہ تم مجھے پسند کرتے ہو میں نے کب کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں ابھی تو تم نے کہا کہ تم اسے نا پسند نہیں کرتے لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں دیکھا آپی اسی طرح اس نے اس بیچاری کو کنفیوز کیا ہوگا دیمور صبح اس نے واپس چلے جانا ہے بات کو کسی طرف کیوں نہیں لگنے دے رہے تو امی جان میں نے کب روکا ہے آپ کو سنا چلو گاڑی نکالو کان جانا ہے صوبیہ کی طرف اور تم بھی ساتھ چلو گے مگر اس وقت جانا مناسب نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم صبح ہی اس کی طرف جائیں گے تم اسے فون کر کے بتا دے جو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کورت موسیقی 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 تم بھی بیٹھو نا؟ میں سوچی تھی کہ پہلے آپ لوگوں کے لئے چاہ لیا ہم ہم صرف چاہی نہیں پیئیں گے بلکہ ساتھ ساتھ مٹھائی بھی کھائیں گے وہ تو لانی پڑے گی لانی نہیں پڑے گی ہم لے کر آئیں وہ کس لئے ہے یہ اس لئے کہ ہم تینوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں گے کیوں دے مور کچھ غلط کہا میں نے نہیں اور تمہیں تو کئی اعتراض نہیں ہے مجھے تو سمجھ ہی میاں رہا کہ مجھے اس وقت کیا کہنا چاہیے ماشا اللہ کتنی پیاری لگ رہے ہو اور شرمات ہوئے تو اس سے بھی زیادہ پیاری لگ رہے ہو کیوں بھائی دولہ میہ اور دولہن صاحبہ اجازت ہے مولاداہ مبارک دھنکیو مہ مہ صاحب جی, سردشہ بی بی آئی ہے کہاں ہے وہ جی بہاہی رہے ہیں آپ نے منا کیا تھا کہ ان کو اندر نہیں آنے دینا اچھا کیا تمہیں جانتے بھی پہنچتا نہیں نہیں جیسے میں نے ان کو دیکھا فورا اندر آگئی ہوں پہر باہر ہی کھڑی رہے ہیں دفعہ ہو جائے کی خود ہی صاحب جی وہ ان کے ماتھے پہ پٹی بندی ہوئی ہے اور حالت بھی بہت خراب ہے ایسا لگ رہے ہیں جیسے بہت بھوک لگی ہوں زہیر ایک دفعہ سنتو لے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ پیپرز ہیں اس کی امانت اسی کو واپس کرتا ہوں اس کی کوئی بھی مجبوری مجھے مجبور نہیں کر سکتی کہ میں اپنے باپ کا خون اسے ماف کر دیں اور اب اگر اس کی وجہ سے کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی تو میں اللہ کی قسم اسے جانت سے مار دوں گا زہرخشا مجھے زہرخشا بسانا Bongانا باب زہرخشا ہوں کو ہوں ہوں گیا مجھے مجھے لکھائیں امیر زرتشاہ بیٹھا کیا ہوا بیٹھا کوئی ڈرانہ خواب دیکھا ہے شاید دونے بیٹھا چھپ کر چھو زہیر بھائی بیٹھا چلو پیچھے ٹھیک لگا دوکٹر نے تمہیں آرام کیلئی کہا ہے امیر جان امیر جان آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا امیر جان امیر جان امیر جان تمہیں معاف کر دیا ایسا مت کہیں بیٹھا میں پہلے اپنے گناہوں کے بوجھتالے دبی ہوئی ہوں بہت کارز ہے اس گھر کا موچ پر امی جان نے کہہ دیا ہے کہ ماف کر دیا تو کر دیا ہے امیر جان یہ گھر تمہاری دیا ہے جیسے پہدیا تھا صحیح بھائی میں نہیں آئی ہوں میں میں بس آپ لوگوں سے معاف ہی مانگنے آئی کی ہی بیٹھا ضرق بچے ایسے پہ لے حالا اسلام علیکم آپپے stram السلام علیکم اسلام سب خیریت ہے نا اتنی صویرے صویرے تم نے فون کر لیا آپی خیریت ہی تو نہیں ہے دراصل سرتشاہ کو سوہیل نے طلاق دیتی ہے کیا سرتشاہ کو دوبارہ طلاق ہو گئے ہاں آپی میں سچ کہہ رہی ہوں سرتشاہ کو طلاق ہو گئی ہے چلو خیال رکھنا اپنا خدا حافظ اللہ حافظ یہ لے آپ لوگ بھی اندر آج جاتے تو اچھا تھا نا کیا بس وہ امی کو جلدی ہے تھوڑی ٹھیک ہے میں بسا چلوں سار مزار کرے خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 ہمیشہ کی طرح میں تمہیں ایک بار پھر ڈسٹرپ کر دیا نا تم کیا سمجھ رہی تھی تم میرا فون نہیں اٹھاؤ گی تو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی آم نہیں ایسی تو کوئی بھی بات نہیں تھی میں تھوڑا کام میں مسروف تھی بس سیدھا لہور سے تمہارے پاس آئیوں میں آم آم سوہیل کیسا ہے؟ آم اس نے مجھے طلاق دے دیا ہے آم 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 نے مجھے معاف کر دیا ہے اس دل میں کسک تھی کہ تم سے بھی معافی مانگ لوں سوچھا لی ہے تم تم مجھے جانتی ہو سوبیا پلیز میری باتتمیزیو کو فراموش کر کے مجھے معاف کر دوں سرتشاہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تینکیو تم بتاو شاہدی کر رہی ہو ہاں تو اس پہ نرویس ہونے کی کونسی بات ہے کون ہے کسی کر رہی ہو اچھا یہ بتاو کہاں شاہدی کر رہی ہو اور کیا نام ہے ان کا کیا مجھے سرتشاہ کو بتا دینا چاہیے نہیں 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 سرتشاہ بتا نہیں کیا سوچے شاہدی کے بات خود ہی بتا چل جائے گا موسیقی 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 تینکیو سیرتشاہ تینکیو سوبیا تم نے تو مجھے معاف کر دیا ہے لیکن ایک اور انسان ہے جس سے مجھے معافی مانگنی ہے سمجھ میرے یاری کہ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی وہ کون تیمور جو لوگ میری وجہ سے ڈسٹرپ رہے ہیں ان میں تیمور بھی ہے میں سب کچھ بھلا کر اگر نئی زندگی جینا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتے کہ کسی کی آہیں یا بدوائیں میرا پیچھا کرتی رہیں بس ایک بار وہ میرے سامنے آ کر کہہ دے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے سکون ہو جائے گا زردشاہ تم بیچوں میں تمہاری چاہے لگا دیو ہلو تیمور کیسے ہو جی خالا میں ٹھیک ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں مکمل ہو گئی ہے ابھی کچھ باقی ہے کیا بات ہے تیمور تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے خالا چھپانے کو اب کھا رہے گئے جو کچھ بھی آپ کے سامنے اسی لئے تو کہہ رہی ہوں مانا کہ میں تمہاری خالا ضرور ہوں لیکن میں تمہاری دوست پھی ہوں یہی تو وجہ ہے جو باتیں میں امنی جان سے نہیں کر سکتا وہ آپ سے کر لیتا ہوں تیمور جو بات تمہارے دل میں کہہ دو ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکو خالا آپ جانتی ہے نا کہ زردشاہ نے ایک بار پھر طلاق لے لی جانتی ہوں پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی لیکن اب تو وہ سوہل کی بھی نہیں ہو سکی تو تیمور تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ کمی تمہیں نہیں اس میں تھی اب ان باتوں کا کیا فائدہ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا صلح تو اسے مل چکا ہے لیکن خالا میں اب بھی اسے بھولا نہیں پائیں آج بھی میرے دل و دماغ میں وہ بیسے ہی ہے جیسے بیلے تھے لیکن وقت اب گزر چکا ہے تیمور تمہاری شادی ہو رہی ہے سوبیا سے اور سوبیا بہت اچھی لڑکی ہے بری تو زرتشاہ بھی نہیں تھی خالا شاید کچھ مجبوریاں تھی اس کی وہ سب تو ٹھیک ہے تیمور لیکن سوبیا کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے پلیز تم اپنا ماضی بھول کر اپنے مستقبل کر وار کرو تم سمجھ رہے ہونا میں جو کہہ رہی ہوں ہاں خالا لیکن اب میں کچھ نہیں سنوں گی تیمور آپ بھی کو پتا چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی تم پلیز اپنے آپ کو سنبھالو ٹھیک ہے خالا آپ پر رشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں پھر بات کروں گا آپ سے اچھا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ آسو بیا کہاں پر یہاں بس ابھی آفیس جانے کی تیاری کر رہا تھا اگر آفیس کچھ تیر بعد چلے جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نہیں کیوں خیریت مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے کون کس نے ملنے ہیں آپ اسے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں تو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں لیکن میں جس سے آپ کو ملوانا چاہتی ہوں وہ بہت خاص ہے خاص طور پر اتنے خاص ہو گئے ہیں کہ ہم جیسے عام لوگ کو کیا جانے ہیں آپ بات کو کہاں سے کہاں لے گئے اب آپ بس جلدی سے آجائیں تو آپ نام نہیں بتائیں گی نام نہیں بتاؤں گی آپ آ کر مل لیجے گا بے کچھ ہو بھی ہے میں آج جاؤں گا لیکن زیادہ دیر نہیں رکھ باؤں گا آفیس میں بہت سارا کام پہن لیں گے ٹھیک ہے اور آنا کھا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں میں بس چینج کر لوں آفیس جا رہا تھا آ رہا ہوں آپ کے باس اللہ حافظ اوکے خدا حافظ ہلو ہائی سہیل ہاں جی کیسی ہو کیا ہو رہا ہے کل ایک میٹنگ ہے اس کی تیاری کر رہی ہوں مطلب کہ بیزی ہو ہاں ایک آرڈر کے لیے ٹرائی کر رہی ہوں ہاں 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 کچھ دنوں کے بعد اور اگر میں کچھ دن پہلے ہی بریکنگ نیوز سنا دوں تو کیا مطلب تم بھی کو پروجیکٹ ہندل کر رہے ہو اور وہ پروجیکٹ ہم دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ریلی کتنا امپورٹنٹ ہے اتنا جتنا کہ ہم دونوں کے لیے سانس لینا امپورٹنٹ ہے بس یہی انداز تمہارا اچھا لگتا ہے اچھا اب بتاؤ ایسے نہیں تو پھر کیسے ارے کہیں چل کے کافی پیتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی لائف کا میگا پروجیکٹ ڈسکس کریں اوکی میں ابھی آئی ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اسی کافی شاپ میں جہاں کی کافی تمہیں بہت پسند اوکی بائی موسیقی 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 رہے موسیقی موسیقی آپ نے بلایا تو میں نہیں آنگا اس بات کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آپ نے میری وجہ سے اپنی گاڑی کا روح چینج گیا ایسی بات نہیں ہے بیسے خیریت تو ہے اسی کونسی عظیم ہستی سے ملواری ہیں جس کے لیے مجھے یہاں کھوڑوں کے پاس بولایا ہے میں جہاتی تھی کہ آپ اس عظیم ہستی سے اتنی ڈیفرنٹ پلیس پہ ہی ملیں ہے کون بتاتی ہوں آپ جاکر ملے دو میں فون کال کر کے آرہی اوکے اسکیوز می موسیقی سردشا آپ ہاں کیسی ہیں آپ ایسی کہ بتانا بہت مشکل ہے آپ نے جو چاہا تھا وہ تو پا لیا پھر گلا کیسا کسی سے کوئی گلا نہیں ہے جس کو پا تھا اس کی چاہت میں نہیں تھی اور یہ تب پتا چلا جب میں نے اس کی خاطر اپنے سب جانے والوں کو کھو دیا اور شاید آپ یہ نہیں جانتی جن کو آپ نے کھو دیا انہوں نے نا جانے کیا کیا کھو دی لیکن کوئی تلافی نہیں کر سکتی اب بھی اپنی لالت سے یہاں آئی ہوں کیسی لالت آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں ایسا نہ کہنا تب تک بیر کا لکھا تھا پھر آپ سے کیا گریہ ہونی کو کون روک سکتا ہے بس ایک کسک رہے گی کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا ہونی کو کیا لگ ہے کہ کون ہستا ہے کون روتا ہے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اتنی پشیمان ہوں گی میں رشتوں کے تقدر سے انجام تھی آپ جیسے شخص کی بھی قدر نہیں کی میں نے اور آج خود بے توکیر ہو گئی ہوں گیا وقت تو لوٹ کر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو شاید میرا آنے والا وقت مجھے معاف کر دیں پلیز ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے خدا کے لئے شبندا نہ کریں میرے دل میں آپ کے لئے نہ پہلے گلا تھا نہ آج ہے آپ میرے لئے آج بھی ویسی ہیں جیسے پہلے کبھی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کی کو رضا بندی شامل نہیں ہے آپ اس کو میرا بے شک بچپنا ہی کیوں نہ سمجھ لیں دیکھیں یہ جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں گا کہ میں زختشاہ کو آج بھی مس نہیں کرتا اسکیوز می میرا خیار ہے ہمیں لنچ کھا لینا چاہیے بھوک نہیں لگ رہی پلیز چلے بے ٹھو بے ٹھو نہیں دوں بے ٹھو بے ٹھو بے ٹھو بے ٹھو خیارے ٹھو ے ٹھو کیا کافی کیلئے ضروری تھا ضروری کیوں ضروری تھا یہی کہ ایسی جگہ ہو جہاں ہم ایک دوسرے کی بات کہ سکے ایک دوسرے کی بات سن سکے مطلب میں سمجھی نہیں دیکھو زارہ میں کئی جنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کیا نہیں پھارا تھا فر گوڈ سیکھ ایسی کونسی بات ہے جسی کرنے کے لئے تمہیں اتنا سوچنا پر رہا ہے زارہ ایکشلی ہم دونوں بزنس پارٹنر ہیں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہم نے بہت سارے پروجیکٹس تو کی ہیں اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے ہاں یہ تو ہے آپ تو پاپا بھی مان گئے کہ میں کمٹنی رن کر سکتی دیکھو زرتشاہ سے ڈیورس کے بعد میں بلکل ٹوٹ گیا تھا تم نے مجھے سہارہ دیا تم نے مجھے سمحالا اس لئے میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا دیکھو میں نے تمہیں کتنی بار سنجھایا کہ دیکھو زارہ جتنی اچھی ہماری اندرسٹینڈنگ ہے یا جتنا اچھا ہم اک دوسرے کو جانتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کیا سوچ رہا ہو یہی کہ اگر ہم بزنس پارٹنر کے ساتھ ساتھ لائف پارٹنر بن جائیں تو ام شور تم بھی ایسے سوچ رہی ہو نا نہیں میں ایسا بلکل نہیں سوچ رہی زارہ دیکھو پرنشپ پارٹنرشپ تک تو ٹھیک ہے لیکن میں تمہارا سال لائف پارٹنر بنو گی یہ میں نے سوچا بھی نہیں لیکن کیوں زارہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں پھر اسی لئے تو جتنا میں تمہیں جانتی ہیں اس کے مطابق تو ہم لائف پارٹنر بلکل نہیں بن سکتے زارہ نے تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑا لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی کیا پتا کل کوئی اور اچھی دوست کوئی بزنس پارٹنر تمہیں مل جائے اور تم مجھے بھی چھوڑ دے زارہ اگر تم میرے بارے میں ایسے سوچتی تھی ہو تو پھر تو پھر میرے ساتھ اس طرح انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورتی کیا تھی دیکھو اگر اس وقت میں تمہیں نہ بچاتی تو ہماری ساری انمیسمنٹ ڈوب جاتی اچھا تو یہ دوستی اور مہربانیوں کا ڈراما تم نے اپنے مفاد کے لئے رچایا تھا سوہیل پلیز اگر اس میں میرا فائدہ تھا تو تمہارا بھی تھا رشتوں کو بلا کر آگے بڑھنے کا خواب تمہارا تھا میرا نہیں لیکن زارہ تم خود ہی تو کہتی تھی کہ زرتشاہ بہت قسمت ہے تم جیسے شوہر کی قدر نہیں کی اس نے اگر اس نے قدر نہیں کی تو تم نے بھی تو اپنے فائدے کی خاطر اسے قربان کرتی لیکن مجھے 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 اور ہاں سوہیل کل تم نے زرتشاہ کو لاوارش چھوڑا تھا کہ ہی اس بار تمہاری باری میں مجھے 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 زرتشاہ مجھے اس وقت تم 했습니다 لیٹر پہ رہے ہوگئے پاکستان economically چھوڑچکی ہوں گے فلائٹ کے وقت اس لیے جسٹراب نہیں کیا کیونکہ اب میں کسی کو جسٹراب نہیں دیکھ سکتے میں نے یہ فیصلہ بہت سوت سے سمجھ کر کیا ہے تیمور کل بھی زردشاہ کے ساتھ خوش تھے اور تیمور آج بھی زردشاہ کے ساتھ خوش ہوں گے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے زردشاہ کہ تم تیمور کو پہچان گئی ہو اور ہاں انہیں کبھی دوبارہ کھونے کی غلطی مت کرنا زردشاہ اس وقت تمہیں ایک سٹرونگ کیارنگ لائف پارٹنر کی ضرورت ہے اور میں نے سمجھتی کہ تیمور سے زیادہ اچھا لائف پارٹنر تمہارے لئے کوئی اور ہو سکتا ہے وہ آج بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں شادی کی ساری شاپیں میں پیک کر کے گھر میں ہی رکھائی ہوں تم پلیز اسے کلیک کر لینا اور یہ سب کچھ اپنی بیسٹرین کی طرف سے گفت سمجھنا میں اپنی پروفیشن کے ساتھ بہت خوش ہوں زردشاہ یہاں سے ڈپلوما لوں گی اور یہی سیٹل ہو جاؤں گی لیکن ای پرامس جب بھی پاکستان آؤں گی تم دونوں کے پاس ضرور آؤں گی ہو سکتا ہے زردشاہ کہ آنٹی جی کو میرا یہ فیصلہ پسند نہ آئے لیکن کبھی کبھی پسند اور نہ پسند سے ہٹ کر بھی فیصلے کرنے چاہے ہیں لیز ان سے میری طرف سے معذرت کر لینا میں یہاں تمہیں بہت مس کروں گی زردشاہ سیٹل ہوتے ہیں آپ دونوں کو انوائیٹ بھی کروں گی پھر یہاں تم دونوں کی شادی خوب دھوم دھام سے سیلویٹ کروں گی دھپ تک میری بیس وشس پہ کس آرہ کرو تمہاری بیس فرینڈ سو بیا موسیقی موسیقی